السلام علیکم ورحمت اللہ میرے عزیز دوستو ہر ایک انسان جوان رہنا چاہتا ہے لیکن میرے عزیز دوستو ایسے کچھ گناہ ہے اگر وہ گناہ کسی شخص سے ہو جاتے ہیں تو دوستو اس گناہ کی نوست سے وہ بودھا ہو جائے گا دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایسے کون سے چار گناہ ہے جو اگر کسی انسان سے ہو جائے تو وہ وقت سے پہلے پہلے عمر سے پہلے پہلے وہ بودھا ہونا شروع ہو جائے گا تو دوستو اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے زندگی سے ریلیٹیڈ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سے وہ چار گناہ میں سے ایک گناہ ہوتا ہو یا دو گناہ ہوتے ہو یا چار گناہ ہوتے ہو تو دوستو اگر ہم کو یہ بات معلوم ہو جائے وہ کون سے چار گناہ ہے تو دوستو ہم اس کو ہمارے زندگی سے نکالنے والے بنیں گے تو میرے عزیز دوستو اب اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ایسے کچھ گناہ اور ایسی کچھ عادتیں ہیں اگر کسی شخص کے زندگی میں ہوگی تو وہ شخص بہت جلد کمزور اور بوڑا ہو جائے گا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کے نبی سے پوچھا وہ کون سی عادتیں ہیں وہ کون سی گناہ ہیں تو اللہ کے نبی نے بتایا نمبر ایک ایسا شخص جو رات میں بہت دیر تک جاگتا ہو دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ میکزیمم لوگ ہیں جو رات میں بہت دیر تک جاگتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ رات آپ کو سونے کے لیے بنائیں نمبر دو ایسا شخص جو صبح میں کچھ کھائے بغیر کام کو جاتا ہو یا اس کے تجارت کے لیے جاتا ہو نمبر تین ایسا شخص جو بہت زیادہ شہوت کرتا ہو سیکشوال کانٹیک کرتا ہو ایسا شخص بھی بہت جلد کمزور اور بڑھا ہو جائے گا اور نمبر چار ایسا شخص جو کنٹینیویس اور ہمیشہ فکر ٹینشن اور پریشانیوں میں رہتا ہے دوستو پریشانی کی تو ہر ایک کو ہوتی ہے ٹینشن تو ہر ایک کو ہوتا ہے لیکن اللہ سے مانگ کر اسو ختم کرنا چاہیے دوستو ایسا آج بہت سارے لوگ ہیں پریشانی آگئے ٹینشن آگیا تو نماز روزہ اور اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے ایک کام سے دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر یہ پریشانی کیوں لائی لیکن دوستو جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہر بندے کو اچھا ہی چاہتا ہے تو دوستو اگر کسی کو ٹینشن اور پریشانی ہو تو وہ اللہ سے مانگ کر ختم کرے تو دوستو یہ ایسے چار عادتیں اور یہ چار ایسے حیبیٹس ہیں اگر کسی کے زندگی میں ہوگی تو وہ بہت جل کمزور اور بوڑا ہو جائے گا کیونکہ ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو چار عادتیں ہیں وہ جسمانی ریلیٹڈ ہیں اور یہ جسم کے اوپر ایفیکشن کرنے والی عادتیں ہیں تو دوستو یہ چار عادتیں اگر کسی کے زندگی میں ہوگی تو اسو ختم کرنے کی فکر کریں